السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فری عمین اور آپ کو فری ٹاک و فری میں خوش آمدید کہتی ہوں دنیا کی ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رحمت اور برکت نازل فرمائی اور عمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں ان میں سے ایک شب عبارات ہے جہاں شبان کی یہ پندرہ تاریخ کو آتی ہے مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے رسک مانگنے والوں کا رسک اشادہ کر دیا جاتا ہے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے جانے والے لوگوں کے نام لکھ دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس رات کی کیا اہمیت ہے اور اس رات میں کیا وظائف کرنے چاہیے اس کے متعلق ہم مزید جانے کے لیے اپنے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا سیاالحق نقشبندی صاحب کو اسلام علیکم جی والیکم مولانا صاحب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شب عبارات آنے والی ہے شب عبارات اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں اور کیا ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور قوم پر یہ رحمت نازل فرمائی گئی تھی نحمدون صلی اللہ رسول الرکریم امم آباد فاؤز باللہ امین الشیط والرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ نے انتہائی ایک اچھے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع تا فرمایا اور یہ آپ کے لئے میرے والدین کے لئے آپ کے والدین صدقہ جاری ہے بے شک کیونکہ جب ہم نیک عمل کوئی بھی کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو اس کا سواہ پہنٹا ہے اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب بلکل ہم نام حکیم محمد آمین شب عبارات دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ہے اللہ پاک نے دنوں کے اندر برکت رکھی سال ایک جیسے نہیں دن ایک جیسے نہیں وقت ایک جیسے نہیں انسان ایک جیسے نہیں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ ایک جیسے نہیں اور یہاں تک اللہ کی وہ ذات ہے جس نے عربوں خربوں انسان پیدا کیا لیکن یہ جو پورے ہیں جو ہم تھام سسٹم کہتے ہیں یہ ایک کیسے نہیں یہ انفرادیت ہے یہ جتنا جمعہ ہو وہ لیلت القدر ہو وہ شب عبارات ہو اید الفطر ہو اید اعضاء ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر اتنا کرم ہوا اتنا کرم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو شب عبارات کی رات تلقین کی کہ میرے صحابہ رات کو قیام کیا کر اور نوافل عذاب کیا کر فقہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوافل عذاب کیا کر ذکر ازکات کیا کر تو اس وقت کا بتایا گیا فقہ نے کہا کہ جتنا چاہے کوئی وقت بسر کرے یعنی کہ گزارے لیکن عبادت میں اور اس رات کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات مال تقسیم ہوتا ہے جائداد تقسیم ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے کس کو اللہ نے امیر کرنا ہے پورے سال میں جس کس نے دنیا سے اٹھ جانا ہے فوت ہو جانا ہے کس بچے نے دنیا میں آنا ہے کس نے حاج کرنا ہے کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ڈیسائیڈ ہوتے بنیادی طور پر یہ رات بجڈ کی رات ہے ہم جس طرح بجڈ بناتے ہیں اپنے معاملات کا گورنمنٹ بجڈ بناتے ہیں اللہ نے اپنا نظام بنایا ہوتا تاکہ میری مخلوق مجھ سے جڑی رہے مجھے یاد کرتی رہے تو یہ بنیادی طور پر بجڈ کی رات ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو مکان کے اندر رہنا نصیب نہیں ہو کچھ لوگ اپنے اولادوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ اولاد کی راحت نصیب نہیں ہو سکت کیونکہ ان کا جو پتہ ہے جو ریزیسٹر ہے اس سے خارج ہو چکے اس نے اس سال کے اندر فوت ہو تو اس لیے اس رات کے اندر عبادت کا زیادہ زور دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صوفیہ کرام نے سو رکت نوافل پڑھنے کی بڑی تلقین کی کہ اگر کوئی بندہ سو نوافل یعنی کہ سو رکت نفل پڑھ لے صلاة الخیر اور وہ صلاة الخیر جب پڑھ لے گا ذکر اذکار کر لے گا نوافل کی صورت میں ان کے سعیدہ رکوع کے قفیت میں تو اس بندے کے اوپر اللہ پاک کس طرح مربانی کرے گا اگر وہ یہ تجربے ہوتے ہیں اور تجربہ ایسا ہے کہ سوفیہ اور فقہہ دین کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ سو رکت نوافل پڑھے گا اور ہر رکت میں دس دس بات سورہ اخلاص پڑھے گا تیس خودیاں یہ ہوں گے اس بندے کی تیس فرشتے اس کو جنت کی آکے بشارت دیں تیس فرشتے اس بندے کو آکے بتائیں گے کہ اے اللہ کے بندے پورا سار اللہ نے آپ کو ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ کرنے گئے اور تیسرا یہ ہے کہ تیس فرشتے خوشخبری سنائیں گے اور دس جو ہیں وہ فرشتے وہ آکے اس کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اللہ نے آپ کو چم لی ہے منتخب کر دی کن لوگوں میں نیک لوگوں میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات سے درس دیتے ہیں تو معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے پاس باریت اللہ کے نبی کی سونے کی میں جب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا میرے پاس تشریف فرمانی ہے بستر پیر نہیں ہے میں تلاش کرتے کرتے جنت البقی چاہیے گی یعنی کہ جنت البقی اور آج کی جو محضر نبی قریب قریب ہیں قریب تلاش کرتے کرتے گئی تو اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہا کہ آشاء تم پریشان کیوں میں تیرا حق نہیں مار سکتا یہ رات پندر بھی شبان کی رات ہے یعنی کہ اللہ پاک انہوں کو اپنا ایسا انعام دیتا ہے انعام کیا دیتا ہے جنت کی بشارہ اچھا مولانا صاحب بہت سے ایسے حضرات ہیں جو کچھ بزرگ ہیں یا کچھ بیمار ہیں وہ سو رکت نماز نوافل ادان ہی کر سکتی جترہ آپ نے فرمایا کہ صلات الخیر اس صورت میں کوئی اس کے متبادل ایسی عبادت ہے کوئی ایسے وظائف ہیں دیکھیں یہ نفلی عبادت بنیادت فرض نہیں فرض کیا ہے کہ اگر بیمار بندہ ہے تو وہ فجر کی نماز باج پڑھ لے عشاء کی نماز باج پڑھ لے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دنی فجر اور عشاء کی نماز باج پڑھ لے تو پوری رات اس کی عبادت میں ہوتی یعنی دوسرا یہ کہ وہ اپنی چار پائی کی اوپر لیٹھ کے جتنی سکت ہے یعنی کہ بہت اسلام آسانی کا نام ہے دو نفل جس کو اللہ نے تفیق دی ہے تو ممکن ہے جو دو نفل پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور وہ جو سو نوافل پڑھنے والا بندہ ہے اگر اس میں دکھلاوا ہو بناوٹ ہو تو وہ قبول نہیں ہو جائیں دو نفل قبول ہو سکتے ہیں میں یہ اسی پوائنٹ کسی کا ایک لفظ اللہ وقت پر کہہ دینا یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے جو اس کے مقابلے میں تھے جو اپنی عبادت پہ فخر کرنے والا انہیں یہ احتیاط کا نام ہے رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات ہر بندے کی بخش ہو جاتی ہے بنو قلب کی بکرییاں ہیں اس قدو یہ قبیلہ تھا بہت بکریوں رکھنے والا تھا آپ نے فرمایا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک اپنے بندوں کی بخش فرماتا ہے اور جب یہ فرمایا تو ساتھ کیا فرمایا کہ جو بندہ عادی مجرم ہوگا حرصد بھوگز کینہ رکھے گا والدن کا نافرمان ہوگا زانی ہوگا شرابی ہوگا عادی قسم کا اس کی بخش نہیں ہو سکتی جس مرضی وہ دعا مانگ لے جتنی مرضی عبادت کر لے اس رات یعنی کہ اس کی قبولیت نہیں شرط کیا ہے اگر وہ بندہ اللہ کی بارگا میں سچی توبہ کر لے تو ممکن ہے جو زیادہ نیکو کار ہیں پہلے یہ میرے اللہ کے اپنے معاملات میں یہ بھی عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے دور میں قہد پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی ساری امت جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے دعا کریں بارش ہو ہریالی آئے سبزہ آئے جانوات بھونکے مر رہے ہیں پانی ہمیں پینے کو نہیں مر رہا تو اللہ کی بارکر میں جا کہ ہم کلام ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کسی بندے نے نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ تیری بستی تیرے علاقے تیرے امت میں ایک بندہ ایسا ہے اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جب تک وہ تیری اس بستی تیرے علاقے تیرے اس ایریے سے نکل نہیں جائے گا میں بارش نہیں برس ہوں گا تو آپ نے آکے مجمع جلسہ منقد کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آج سے یہ کہا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی گناہ اتنے ہیں اب وہ بندہ بھی وہاں مجود تھا اس بندے نے ابھی وضو نہیں کیا سجدہ نہیں کیا اور اللہ سے دعا کہ اے باری تعالی گناہ گرر تو میں ہوں اگر اس مجلس سے میں نکل جاؤں گا تو بے نکاب ہو جاؤں گا تو ایپوں پر پردہ ڈالنے والا مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا تو روایت میں آتا ہے کہ ابھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ابھی وضو سجدہ ابھی کچھ نہیں ہوا ہاتھ نہیں اٹھایا دل نرم ہوا اور اللہ نے اوپر سے بارہ نازد کرنے شروع تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جو حسد ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ جو خام تھا دوسرے لوگوں سے بہت حسد کی نہ رکھتے ان لوگوں کی بخشی اسرات نہیں ہوگی یہاں مجھے حدیث پاک یاد رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ حسد ایک 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 مرز مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے ہمارے جتنے بھی بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے اس سال سواب کے لئے اس رات اگر کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا سارا سواب ہم انہیں بخش دیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی زندگی میں جو یہ شب بارات آئی اور انہیں جو عبادت کی کیا یہ بلکل اسی طرح کا سواب انہیں ملے گا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ہر طرح کے معاملہ ختم سکولرشپ کی سکولتی ہو دوسرے ایک جو نیگ اولاد ہوتی ہے وہ فوج شدگان کے لئے صدقہ جار ہوتی اپنے والدین اور برخصوص اور جو بندہ اس رات یا عام دنوں میں اس نیت سے عبادت کرے گا کہ میں میری والدہ میرا باپ میری بہن بائی نانا نانی دادہ وہ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی سواب ہوگا جتنا ان کو سواب ہوگا فوج شدگان کو اتنا سواب پڑھنے والے کو نیت والے کو بھی ہوگا اچھا مولانا صاحب ایک بہت اہم بہت سے لوگ اس رات عبادت کرتے کرتے سو جاتے ہیں حالانکہ وہ اور عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نیند کا غلب آتا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویسے تو نیند نہیں آرہی ہوتی ہم سارے ساری رات ٹی وی یا موبائل پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن جو ہی ہم عبادت کی طرف جاتے ہیں ہمیں اسی وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شب رات پہ شب قدر جو ہوتی ہے اس رات جب خواب آتا ہے اس خواب کے سچے ہونے کی کس حد تک امکانات ہیں دوسرا یہ کہ اگر بندہ سو گیا عبادت کرتے کرتے تو اس کا مطلب ہے اس کی وہ رات ساری ضائع مشکلات جس بندے نے رات عبادت کرنی ہو کوئی بھی رات سپیشل اگر ہم شب برات کی بات کریں تو اسے دن کے وقت تھوڑا سو لینا چاہیے دوسرا یہ اگر کو تھوڑا کھانا بھی چاہیے تاکہ نیندہ غلبہ نہ ہو تیسرا یہ کہ اگر وہ بندہ سو جاتا ہے اور عبادت کرتے کرتے غضو کی حالت میں ذکر اذکار کرتے سو جاتا ہے تو اس کا سونا وہ بھی عبادت ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اس بندے کی فجر کی نماز ہے وہ کوشش کرے کہ وہ الارم لگا لے اپنی نیچر کو اٹھانے کے لیے اپنے کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ وہ کم کم صبح جو اسی رات اور عام دنوں میں بھی اس کو فجر کی باج مات پڑھ نیا کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور خواب کا جو میں نے آپ سے پوچھ خواب دیکھئے خواب عام دنوں میں بھی سچے آسکتے ہیں اور ان راتوں میں زیادہ سچے آتی بابر کا رات ہوتی ہے لیکن دیکھنا ہی ہوتا ہے اس وقت اس بندے کی کفیت کیا تھی وضوع کی حالت میں تھا ذکر اذکار کر رہا تھا تو اچھے دنوں میں اچھا وقت بندے کی تقدیر بھگنت ہے یہ حقیقت ہے لوگ تو نہیں مانتے ہم تو روحانی لوگ ہیں یہ وقت جیسے تیراتی مقدس راتوں میں شادی بیاء معاملات دوست میں بنتی ہیں پھر اس سے برکت آتی ہے میرے بلکل آپ کے ساتھ اگری اگر اس رات باب اچھا آئے گا تو اس کو فائدہ یقینا پہنچ جائے اچھے ملانو صاحب آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ نے جس طرح کا شادیاں بیاء وغیرہ آج کل بہت سے لوگ رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں جلدی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں تو کیا اس رات کوئی ایسا خاص وظیفہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ویرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے دیکھیں اگر میں کہوں نا اس رات نماز پڑھ لو نفر پڑھ لو تو شادی ہو جائے بڑا آسان کام ہے جو عام پیر کرتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا اس رات عام بن اگر کوئی کیا کرنا ہے کہ اس ما نے اس بیٹی نے اس بائی نے پانچ وقت نماز کا بھی افتمام کرنا ہے ہم بالکل شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں اس وقت بہت ہر بندہ تو نمازوں کی طرف پر جانا تا یہ اور اس کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کی کفیت تھے اس کو اپنے پر تاری کرنا چاہئے رسول پاک نے فرمایا کہ جب نماز ہمارے صوفیہ ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ نماز آخری سمجھ کے پڑھتے تھے شاید اس کے بعد نماز پڑھنا نصیب نہ ہو ہم نماز بہت جلدی پڑھتے ہیں کھانا بہت پیٹ والے لوگ ان کو نابس فرما اسی لئے اللہ نے پورا نظام بنایا کہ پانی پہلے پیلو آخر نے منع فرما اور اس شب بارات میں روزہ کا احتمام کریں روزہ رات رکھنا سنت ہے سنت کا احتمام کرنا چاہئے سنت احتمام کا عجر دے رسول پاک عام پورے سال میں روزہ رکھتے تھے جمعہ یا پیر کا اور ایک موقع پہ صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کریم آخر نے اپنا ملاد کا ذکر کرتے کہا کہ میری پیر کے دن ہوئی تھی لہذا میں روزہ بھی پیر کو رکھتے ہر پیر کو روزہ رکھنا بھی ملاد کا ذکر ہے سرکر نے اپنا خود ملاد منایا لیکن شبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے یہ اصل میں ویلکم کہہ رہا ہوتا ہے رمضان شریف کو مہینے رجب اور شبان سپیشلی شبان یہ ویلکم کے نسبت اللہ دوستی لنک ہوتے ہیں اچھے بندے سے لنک ہو جائے تو بندے کو فائل آب ہوتا ہے برے بندے سے لنک ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے تو اصل میں شبان کوئی عظمت حاصل اس لیے بھی ہے رمضان سے جڑا ہو ہے رات روزے کا اتمام کرنا چاہئے مساجد کو آباد کرنا چاہئے مولانا صاحب ایک کنفیوزن مجھے ہو رہی ہے کہ شبان اور رمضان ان دو مہینوں میں کوئی کہتا ہے کہ جو پورے سال کے بعد ہم زکاة دیتے ہیں وہ ہمیں شبان کا مہینہ میں دے دینی چاہئے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے اس وقت ہم زکاة ادا کریں زکاة ہوتی ایک مال آپ کے پاس موجود ہے تو اس مال کو جب پورا سال ہو جاتا ہے اگر جنوری میں کاروبار شروع کیا ہے تو جب پورا سال ہو جائے مال تو پھر زکاة نکلتی ہے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ مہینہ کوئی بھی مہینہ پورا سال ہونے کے پار اصل میں شبان اور رجب اور رمضان یہ تین مہینوں میں لوگ زکاة کا زیادہ احتوام اس لیے کرتے ہیں ایک تو صحابہ اپنے معاملات زندگی سے بالکل علاق ان کا ہوتا تھا کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے سارے کاموں کو سواب بڑھ جاتا ہے تو اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مال کو جب پورا سال ہوجی تو پھر زکاة ہوگی جی ناظرین آپ نے سنا کہ شب بارات کس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے اور اس میں کن وضائط کیا جانا ہمارے لئے باعث رحمت ہوگا اللہ تعالی ہمیں شب بارات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق انعیت فرمائیں انشاءاللہ پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے ڈاکٹر فریمین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ